پاکلام میں سے زبور کی کتاب زبور نمبر سترہ اے خداون حق کو سن میری فریاد پر توجہ کر میری دعا پر جو بیریا لبوں سے نکلتی ہے کان لگا میرا فیصلہ تیرے حضور سے سادر ہو تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں تُو نے میرے دل کو آزما لیا ہے تُو نے رات کو میری نگرانی کی تُو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا میں نے ٹھان لیا ہے کہ میرا موں خطا نہ کرے انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی رہوں سے باز رہا ہوں میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں میرے پاؤں پسلے نہیں اے خدا میں نے تُس سے دعا کی ہے کیونکہ تُو مجھے جواب دے گا میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے تُو جو اپنے دہانے ہاتھ سے اپنے توقع کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے اپنی شفقت دکھا مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ مجھے اپنے پروں کے سائے میں چھپا لے ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے وہ اپنے مو سے بڑا بولتے ہیں انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں وہ اس ببر کی ماند ہیں جو پھاڑنے پر حریص ہو وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکہ ہوا ہے اٹھ اے خداون ان کا سامنا کر اسے پٹک دے اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے اپنے ہاتھ سے اے خداون مجھے لوگوں سے بچا یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بخرا اسی زندگی میں ہے اور جن کا پیٹ تو اپنے زخیرہ سے بھرتا ہے ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا جب میں جاگوں گا تو تیری شباحت سے سیر ہوں گا پاکلام کا پڑا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو آمین